الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فرائیڈ چکن ڈرم سٹیک ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی کرسپی اور کرنچی اور جوسی ہیں یہ ریسیپی بچوں اور پڑوں دونوں کی پسند ہے آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے بلکل سوفٹ اور جوسی ہے آپ اس کو جو ہے وہ کیچپ کے ساتھ اور مایونیس اور کے ساتھ بھی سٹرائی کر سکتے ہیں بہت مزے کی بنی ہے یہ ریسیپی تو میری اس ریسیپی کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو آج ہمارے آنے جا رہے ہیں کی ایف سی سٹائل فرائیڈ چکن ڈرم سٹیک یہ کیسے بنتے ہیں اس کے اندر کون کون سے انگریڈین شامل ہے تو میرے ساتھ رہیے تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ڈرم سٹیک لینے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہاف کیجی ڈرم سٹیک ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون دہیں شامل کریں گے دہیں شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے ادرک لستن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون نمک اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون لارمیچ پاؤڈر اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر جائے گا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر جائے گا ون ٹیبل سپون سرکا اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون سویا سوز اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون چلی سوز اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لے رہے ہیں ان ڈرم سریس کو آپ نے میری نیریشن کے لیے رکھ دینا ہے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں مسالہ بلکل لگ چکا ہے اب ہم اسے ریس دیں گے ایک سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ جب آپ ڈرم سٹیک کریں تو اس کے اندر آپ نے ایک نائف کی مدد سے کٹ بھی لگانے تو اب ان ڈرم سٹیک کو ہم میدے کے اندر اچھے طرح سے کوٹنگ کریں گے پھر انڈے کے اندر ڈپ کریں گے یہاں پہ میرے پاس ایک آدھت انڈا تھا اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دو شامل کر لیا تھا بریڈ کرم کے اندر اس کو کوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے تمام ڈرم سٹیک جو ہے نا وہ ریڈی کر لینے کڑھائی میں آئل میرا آلویڈی گرم ہوگا تو ہم ڈالتے ہیں اب اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے گے کر کے آپ تمام ڈرم سٹیک اس کے اندر فرائے کر لیں یہاں تک کہ یہ گولڈ اور براؤن ہو جائے یہ دیکھیں کتنا ہی اس کا گولڈ اور براؤن کلر آ چکا ہے اور یہ ریڈی بھی ہو چکے ہیں آپ کو قریب سے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی کرنچی اور جوسی ہے یہ آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اندر سے بلکل سوفٹ ہے جوسی ہے آپ اسے چلی گالے سوس کے ساتھ مایونیز کے ساتھ رائتے کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو بہت مزے کی یہ ریسپی بنیئے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمر میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے دعوے میں یاد رکھئے تب تک کے لئے اللہ حافظ